نیوزیتین جے کے الیچ پر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایت نائن میں ہوں وسال فن و ثقافت کی فروغ میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے حبا قدل کی رہائشی تاریخ احمد شیرہ کو حال ہی میں ایم پی منوش تیواری کے ذریعے دہلی میں نیشنل یوتھ بریلینس اوارڈ ملا وہی حبا قدل جو پہلے پتھراو اور دیگر سمائے دشمن رویوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہا کرتا تھا مکمل طور پر اصلاح سے گزر چکا ہے نوجوان جنہوں نے تاریخ کے ساتھ اس متاثر کو مقصد میں شراکت داری کی ہے وہ اب قومی اور بیرل قومی سطح پر خود کو قائم کر رہی ہیں تاریخ کے مطابق اس کا سہرہ ارتضامیہ اور شہر کے ان نوجوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے کشمیر کو رہنے کے لیے پر امن جگہ بنانے کے لیے اجتماعی طور پر کام کیا ہے یہ جو اوارڈ ملا ہے آپ کو یہ کس لیے ملا ہے اور یہ کب ملا ہے یہ تین دن کا پروگرام تھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کر رہا ہوں نیویز ایٹین کا جنہوں نے مجھے اس لائک سمجھا آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اس پروگرام کو کوریج کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا یہ پروگرام تھا نیشنل یوٹ ایکشنج پروگرام کام نیشنل یوٹ بریلنس ایوارڈ ٹوزن ٹوانٹی تھری یہ دو تین منت پہلے ایک سوشل میڈیا کے ذرے سے ایک پوشٹ آیا تھا اس میں یہ بتایا گا ہے کہ جو بھی جنہوں نے بھی کام کیا ہے کسی فیلے میں ان کے لئے انہوں نے فائل اس مانگائی پھر میرے پاس بھی فون آیا تھا انہوں نے مجھے کال کیا تھا پھر میری فائل مانگی گئی یہ ہماری انجو ہے ایک تو اس کو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی فائل یہاں پر ڈال دو اور انہوں نے پھر وہاں پر سارا کچھ جو ہاں پر جو ججمنٹ جو رہتا ہے وہاں پر ایدہ جج رہتے ہیں اور وہاں پر جتنے بھی اواریز آتے ہیں نومنیشنز آتے ہیں پھر ان کی سیلیشن ہو جاتی ہے پھر ہماری انجو کو بھی اس اواری کے لئے منتقب کیا گیا یہ بتایا کہ کتنے لوگ تھے اس کیٹیگری میں کہاں کہاں سے انٹریز آئی تھی اس میں مور دن ففٹین سٹیٹ سے آئے تھے ایم پی سے ممبئی سے رائشتان سے جارکن سے دہلی سے اور بہت ساری جگہوں سے آئے تھے الگ الگ مامالک سے آئے تھے اور جمو کشمی سے بھی لگ بگ چار بندی تھے دو سن نظر سے اور دو آئے تھے جمو سے اور ہماری انجو اس میں کچھ انجوز بھی تھے جن کو نومنیڈ کیا گیا تھا فور جس اوار کے لئے ہماری انجو کو بھی اس اوار سے ناواتا گیا یہ ہمارے لئے ایک انسپریشن ہے جو ہمارے بھی سارے جن کا آپ نے ملابہ ابھی انٹرویل لیا میرے لئے سپیشل یہ ایک انسپریشن ہے میں وہ سٹورڈن تھا جو اپنی سکول میں ڈائس پہ خڑا نہیں ہو پاتا تھا آج میں وہ سٹورڈن ہوں کہیے بے بے کسی بھی سٹیٹ میں اگر مجھے بولیں گے سٹیج پہ پروگرام کرو میں کر سکتا ہوں یہ جو بے ابھی میں ملدب جس مقام پہ ہوں یہ سار کی وجہ سے ہیں اسلام علیکم ملے دی شاہ آو اسلام علیکم ملے دی شاہ آو یہ خیوش کاتے چھے یاں اگر آو اسلام علیکم ملے دی شاہ آو نہ شیت گھومت وانی چھوی آم ملاو سپ دی شہر کیو گام اطر اٹ پہ تکن کانو چھ تھاو اسلام علیکم ملے دی شاہ آو اور آو